بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اوز باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہولی بوسویک پروگرام صبح غم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج انیس اکتوبر ہے سترہ محرم الحرام ہے بود کا روز ہے بربردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر و رافع سے ہوں گے اور اپنے ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تمام محمد و محمدات مسلم و مسلمات خصوصاً امام زبانہ اور محن الفدا کی بارگاہ میں نعیام کی تازیت بھی پیش کریں گے اور آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروگردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي جعل اللیل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً لکا الحمد ام بعثتنی من مرقدي ولو شئت جعلته سرمداً حمدان دائماً لا ينقطع أبداً ولا يحصي له الخلائق عدداً اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضايت وآمدت وأحیيت وأمرضت وشفايت وعافيت وأبلايت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت ادعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجل وتدانا في الدنيا أمل واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لطفريته حسرته وكثرت زلته عثرته وخلصات لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقل لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء ورحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مدد يا ألي مدد يا ألي مدد يا ألي تُو غشیرِ خدا يا ألي دوحا میں حوصلہ يا ألي جان تم پر فدا يا ألي لب پہ ہے یہ دعا يا ألي میرے مشکل خوش آیا ألي پھر سجد کر بنا گا ألي علی، 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 علی عشق حیدر مدد يا ألي حیدر حیدر بول رہے گئے خوف نہیں خوخاروں کا مام علی کا سن کر رن میں دم اکھڑے تلباروں کا علی، اشقِ علی، علی، علی حیدر 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 بول رہے ہے جان تم پر فدا، يا ألي موسیقی موسیقی عشق حیدر مدر یا علیؑ تو ہی وارس تو ہی آقا تو ہی مولا تو ہی امام بیج رہا ہے رب اکبر میرے مولا تجھ پہ صحاف چان ہتھیلی پر رکے گئے عشق میں تیرے سارے غنا یا علیؑ تیری نازت مل جائے تو کردے کفر کا گناہ یا علیؑ اتنی حمد ملے یا علیؑ خود یہ دشمن کہے یا علیؑ ہم ہے غازی تیرے یا علیؑ عشق حیدر مدر مدر عشق حیدر مدر یا علیؑ تیرے چاہنے والوں پر جو قاتل کی یلغارے ہیں اس کو نہیں معلوم جہاں میں ریت کی یہ دیوارے ہیں غرب و بلا میں جا کر دیکھو قاتل کیسے ہارے ہیں عشق حیدر مدر یا علیؑ لب پہ ہے یہ دعا جا علیؑ پھر سجے کر بنا پھر عدو ہو بنا عشق حیدر مدر مدر عشق حیدر مدر یا علیؑ عشق حیدر مدر یا علیؑ کب تک یہ شیطان کے بندے اسلامی کہلائیں گے کب تک مال و ذر کے پجاری اپنا نصف دکھلائیں گے خون مومن رنگ لایا تو جیتے جی مر جائیں گے اس کو جہادِ ہم کہتے ہیں یہ تو ہم بتنا کر یا علیؑ عزن کر دے عطا یا علیؑ ہو جہادِ وفا یا علیؑ سب کہیں مرحبا یا علیؑ 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 عشق حیدر مدر یا علیؑ حدروں سے فر عظم گزرنا آپ سے ہم نے سیکھا ہے دین کی خاطر دین پہ مرنا آپ سے ہم نے سیکھا ہے جر یا کنارے تشنا رہنا آپ سے ہم نے سیکھا ہے یا علیؑ 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 لے کرے گا سجدہ کرنا آپ سے ہم نے سیکھا ہے یا علیؑ مظہرِ قبریؑ یا علیؑ فتحہ کا حاصرہ یا علیؑ دل سے نعارہ لگا یا علیؑ 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 عشق حیدر مدر یا علی پھوٹے ماریں قتل کریں وہ حیدر کے مسکانوں کو اُن میں اتنا زور کہاں جو روک سکے دی بانوں کو اُن کو خبر کیا کو کر پر ہم رکتے ہیں تو بانوں کو میرے خبر کا حوف میری ہے انیہاں جینا دن تو ہے شیرِ خدا کر قیامت ببا ظلم کر دے بانا عشق حیدر مدر مدر عشق حیدر مدر یا علی عشق حیدر مدر مدر عشق حیدر مدر مدر عشق حیدر مدر یا علی پاش ہمارے رہبر عادی دنیا میں فرمائیں زہو ہو جائے گی ڈھیر یہ طاقت مٹ جائے گا سارا خور کن جائے گا نور سے اُن کے کوہِ ظلمت با دیئے خور اے مرادِ امم یا علی کر دے ہم بے کرم یا علی پیجھتے گے دو گم یا علی عشق حیدر مدر مدر عشق حیدر مدر یا علی ہم کو تم کمزور نہ سمجھو کہاں کی دیوار ہے ہم نیسم سلمہ بوزر قمبر کاثر ہے مختار ہے ہم جامِ بلائے لال نبی سے ہر لمحہ سرشان ہے ہم بیفل میں ہم شمع موعدت قدقل میں تنوار یا حمالی باسبانِ عذاب سب کریں گے بغا نام لے کے تیرا یا علی 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 عشق حیدر مدر مدر عشق حیدر مدر مدر عشق حیدر 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 مدر یا علی نائیں ہم کو بھیج رہی ہیں دیکھ دعائیں مدتل میں سر کٹنے کا خوف کسے ہے اہل حوص کے جنگل میں سنگے سبر پہ ویسے ابھی ہے بیر مجاہد سیکل میں عشق حیدر مدر بس جائے گے حق دن خون کے گالاگا یا علی حرفِ باتل میٹا یا علی اپنا طلبہ دکھا یا علی نشے باتل میٹا یا علی 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 ishkı حیر مدر 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 ishkı حیر مدر 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 تیرا شاعر تیرا عبد ہے ڈر پر تیرے سینہ پہ گار آ دیئے دورا کے قدموں میں جان کرے وہ کیسے نسان غیبت سے وہ باہر آئے سب کے دل کو آئے قرار آ دیئے دورا دین اس رد کا موزِ عورت سے رہا ہے یہاں آلی سب کے حاجت ربا میرے مشکل کشا یا علی یا علی یا علی 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 عشق حیدر مدر مدر عشق حیدر مدر یا علی عشق حیدر مدر مدر عشق حیدر مدر مدر عشق حیدر مدر یا علی 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 ناظرین ابھی آپ یہ خدمت میں دعا اور کلام اہل بیعت پیش کیا گیا امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ اور بصدقاء محمد و آل محمد خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں بے شمار آسانیاں اور خوشیاں پیدا کرے اور غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دیں پہلے سب سے ہم موسم کی بات کریں گے آج موسم جو ہے وہ منچسٹر کا زیادہ تر سنی رہنے کا امکان ہے لیکن اس وقت جو ہے یا کبھی کبھی جو ہے وہ بادل چھا جانے کا امکان بھی ہے اس وقت جو تیمپریچر ہے وہ ٹین ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ تیمپریچر جو منچسٹر کا ہے وہ تھرٹین ڈگری سنٹی گریڈ رہے گا اور کم سے کم تیمپریچر سکس ڈگری سنٹی گریڈ رہے گا لنڈن میں اس وقت پارٹلی کلاوڈی ہے اور بادل شائعیں ہوئے ہیں بارہ ٹیمپریچر ہے میکسیموم اس وقت لنڈن کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ لنڈن کا فورٹین ڈگری سنٹیگریٹ ہوگا اور کم سے کم ٹیمپریچر نائن ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ تر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے ناظرین جیسا کہ ہم دعائے عرفہ کے جو آغاز ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ دعا کا مقصد اصل میں کیا ہے اور فراد میں آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کی ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تشریح بھی پیان کریں گے دعا کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کچھ امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں جس طرح دنیا والوں کے پاس جانے کا احتمام کیا جاتا ہے ساپ ستھے لباس کا خیال کیا جاتا ہے کہ کہیں دنیا والوں کی نازک تباہ پر یہ گرہ نہ گزرے ان سے بڑے جچے تلے انداز میں گفتگو کی جاتی ہے اور عالمین کے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ بھی کچھ آداب ہیں جن کو ملہوز خاتے رکھا جاتا ہے دعا کرتے وقت سب سے پہلے تو باوضو ہونا بہت ضروری ہے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے اور دونوں ہتھیلیوں کو چہرے کے مقابل پھیلائے جس سے طلب کا اظہار نمائع ہو عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرے اور اگر دعا اعتماعی صورت میں مانگی جائے تو جلد قبول ہو جاتی ہے ناظرین دعا میں اگر اپنے برادران ایمانی کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ استجابت دعا کا باعث بنتی ہے دعا کو آہستہ آہستہ مطانت و محبت اور احترام سے مانگیے چیخ چیخ کر دعا مانگنا خلاف عدب ہے اور اس سے انسان دعا کی حدود کو تجاوز کر جاتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں سورہ عراف میں آیت نمبر دوسو پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خدا کو اپنے دل ہی دل میں تضررہ اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو اور کال کے ساتھ بھی اسے کم آواز سے صبح و شام یاد کر لیا کرو خبردار غافلوں میں سے نہ ہو جانا اکثر ناظرین ہم لوگ شکایت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی دعا قبول ہونے کی بھی طریقے ہوتے ہیں کچھ دعائیں جو ہماری دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں جو ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ دعائیں جو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہیں ان کو کسی اور صورت میں اس کا عجر ہمیں عطا کرتا ہے دعا کے قبول نہ ہونے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان دعا کرنے سے پہلے اس کے ذرائع اور اسباب فراہم کریں دعا کے اسباب فراہم کیے بغیر صرف ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے سے دعا قبول نہیں ہوتی خداوند عالم معاشرے کو فال مہنتی کوشش کرنے والا خوشیار اور ذمہ دار بنانا چاہتا ہے نہ یہ کہ وہ اتنی قوائے عمل تا کرنے کے بعد ان سب کو موتل اور بیکار بنا دیں انسان کو چاہیے کہ وہ مہنت اور مشکت کرے اور پھر اللہ کے حضور دعا کرے تو خداوند عالم اسے اپنے لطف و کرم سے نوازے گا اور بعض وقت ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلحت کی بنیاد پر دعا قبول نہیں ہوتی ہمارا علم چونکہ ناکس ہے جبکہ خداوند عالم اپنے بندے کی خیر و خوبی سے سب واقف ہے اور اس کے انجام کا بھی علم رکھتا ہے لہٰذا اپنے بندے کے لیے وہی کچھ فراہم کرتا ہے جو اس کے مفاد میں ہوتا ہے بندہ اپنے ناواقفیت کی بنا پر شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو اس نے دعا کی ہے اس کا قبول نہ ہونا اس کے لیے بہتر تھا جس طرح ایک چھ سات سال کا بچہ اپنے والدین سے موٹسائیکل لینے کی ضد کر بیٹھے تو والدین کبھی اس کو لے کر نہیں دیں گے اس لیے کہ اس عمر کے بچے کے لیے موٹسائیکل نہائیت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے چنانچہ اسے یہ کہہ کر دلاسہ دیا جاتا ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں ارام دے کارڈ لے کر دیں گے مگر ابھی وہ جا چونکہ چھوٹا ہے صرف چھ سات سال کا بچہ ہے تو وہ نہیں سمجھ پاتا اور جو زد ہے اس کی وہ جاری رہتی ہے صورت بکرہ آیت نمبر دو سو سولہ میں ارشاد پروردگار ہے بہت ممکن ہے کہ جس جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دے ہو خداوند عالم بندے کی بھلائی اور مسلحت کو مد نظر رکھ کے اس کے لیے کوئی فیصلہ فرماتا ہے جو اس کے لطف و احسان کے این مطابق ہوتا ہے جبکہ بندہ اپنی کتہ علمی کی بنا پر شکایت و ناراضگی کا اظہار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کمزوری اور نادانی ہوتی ہے ارشاد خداوندالہ ہے بساوقات انسان بھلائی کی دعا اپنے لیے ایسے مانگتا ہے جیسے کہ بھلائی کی دعا کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ بھلائی ہے اور انسان تو بڑا ہی جلدباز ہے روایت پہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو کہ آدمی تو اچھے تھے مگر ان کی آقبت بخیر نہ ہو سکی سالبہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور اپنے فکر فاقہ کی شکایت کی پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی محتاجی جس کے ہوتے ہوئے تم خداوند کریم کے شکر گزار ہو ایسی دولت مندیس سے بہتر ہے جس کی بنا پر تم خدا کے شکر سے محروم ہو جاؤ سالبہ دوسری دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اسی طرح اپنے فکر فاقہ کی شکایت کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جملہ دہر آیا تیسی دفعہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اسی طرح اپنے فکر فاقہ کی جو ہے وہ شکایت کی اور مال و دولت کی دعا کے لئے کہا جب انہوں نے مسلسل اسرار کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی سالبہ کے پاس کچھ بھیڑیں تھیں رفتہ رفتہ ان کی فرائش نسل ہونے لگی مگر جون جون ان کے مال میں اضافہ ہوتا گیا ان کا ایمان کمزور ہوتا گیا پہلے وہ ساری نمازیں مسجد میں بہجماعت ادا کیا کرتے تھے اب آہستہ آہستہ کبھی ایک نماز پر پہنچتے تو دوسری رہ جاتی اور یہ سلسلہ پڑھتا گیا پھر ہفتہ میں صرف جمعہ کے دن کی نماز باقی رہ گئی آخر کر جمعہ کی روٹین بھی جاتی رہی حتیٰ کہ جمعہ سے لوٹنے والوں سے جمعہ کا احوال سن لیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا افسوس ہو سالبہ پر اس دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکاة کی آیت نازل ہوئی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی اموال میں سکات لیجئے کہ اس کے ذریعے یہ پاک و پاکیزہ ہو جائیں اور انہیں دعائیں دیجئے کہ آپ کی دعائیں ان کے سکون قلب کا باعث ہوگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کارندوں کو نوشتائے زکاة دے کر صلبہ کے پاس پھیجا صلبہ نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ زکاة ادا کرنی پڑے گی تو کہا کہ میں خود پیغمبر کے پاس آ کر حساب کرلوں گا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کارندوں کو دوبارہ بھیجا تو انہیں کہا کہ سوچ بچار کروں گا چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان کی طرف کارندے بھیجے تو صلبہ نے کہا کہ زکاة تو مجھے جزیہ کی مانت کو چیز لگتی ہے فیس مسلمانوں اور عیسائیوں میں کیا فرق رہا جن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلبہ کی یہ بات سنائی گئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غزبناک ہوئے اور فرمایا افسوس ہو صلبہ پر اور زکاة ادا کرنے والے شخص کے لیے دعا خیر کی ناظرین فاکر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے برے اور بھلے کی پوری طرح آقاہی نہیں ہیں اگر بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ایسی دعائیں قبول بھی ہو جائیں تو کیا حاصل کہ ہم سالبہ کی طرح بدبخت ہو جائیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ایسے مال سے محفوظ رکھے جس سے ہماری آقبت خراب ہو جائے لہذا کبھی کسی مسلحت کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ دعا بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے جب تم خدا سے مناجات کرو تو اپنے لئے نجات اور ہلاکت کے بارے میں خوب سوچ بچار کر لیا کرو کیونکہ مبادہ خدا سے ایسی چیز مانگ بیٹھو جس میں تمہارا نقصان ہو جبکہ تم اپنے لئے اس کو فائدہ مند سمجھ رہے ہو ناظرین ایک نقطہ جو اس میں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بعض اوقات کی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی جبکہ خدا کے ہاں وہ قبول ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بندے کے لئے سرمایہ آخرت قرار دے چکا ہوتا ہے بندے کو اس پاک پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا البتہ کسی مسلحت کے تحت اس میں تاخیر ہو سکتی ہے چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جب بھی کوئی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے یا دنیا میں شرف قبولیت سے ہم کنار کرتا ہے یا آخرت کے لئے سرمایہ قرار دیتا ہے یا پھر اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے بعض اوقات ناظرین ناشاستہ افعال جیسے کہ جھوٹ، تحمت، زد، ظلم، واجبات کو انجام نہ دینا اور دیگر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی عدم اداگی کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی چنانچہ دعا کی قبولیت میں خلوص نیت اور تطہیر باطنی بھی شامل ہے لہذا حضرت امیر المومینین علیہ السلام فرماتے ہیں عمل کے بغیر دعا کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والے کی لہذا ناظرین جات رکھئے کہ قبولیت دعا کی چند شرائط ہے جس میں دعا کی قبولیت کے لیے تطہیر باطنی اور اصلاح نفس ضروری ہے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد دعا کریں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کے دعا کریں اپنے گناہوں کے اعتراف کے بعد دعا کریں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب اپنے پروردگار سے دنیا اور آخر کی کوئی حاجت مانگنا چاہو تو سب سے پہلے خدا کی حمد و سنہ بجا لاؤ پھر محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجو اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور پھر اپنی حاجت کو طلب کرو معصوم اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ قرار دیا جائے تو دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے نظرین یہ تو کچھ دعا کے آداب تھے اور کچھ شرائط تھیں جن کو پورا کرنے کے بعد ہی ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے دعا پر مزید بات کریں گے کل کے سیکمٹ میں فلال ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم تھا اب جائیں گے ہم ایک شوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کو اس کے فارمیٹ کے مطابق جاری رکھیں لیتے ہیں ایک شوٹے سا وقت موس bijاہ موسیقی موسیقی موسیقی